موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے اشرت ساقب سے خبریں سنیے وفاقی کابینہ نے تیس لاکھ میں ٹکٹن گندم درامت کرنے کی منظوری دے دی ہے پاکستان نے افغانستان میں سیلاب سے متاثر افراد کے لیے امدادی سامان کی دوسری کھیپ بھیجوا دی ہے جرمنی نے پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مستحقم بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں پیپلز ڈیمکراتک پارٹی نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی جمہور کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے خبروں کی تفصیل وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا گیا وفاقی کابینہ نے تیس لاکھ میٹرک ٹن گندم درامت کرنے کی منظوری دی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے صحافیوں کو وریفنگ میں بتایا کہ کابینہ نے دوہرے پاسپورٹ کی منسوخی کی بھی منظوری دی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے اومیکرون وارس کی نئے قسم کے پھیلاؤں کے پیش نظر نیشنل کمانڈرن اپریشن سینٹر کو فوری طور پر بحال کرنے کی ہدایت کی ہے وزیراعظم آفس کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی وبا کی نئے قسم سے متاثرہ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا نوٹس لیا ہے انہوں نے کرونا وارس کی صورتحال سے متعلق قومی ادارہ صحت سے بھی ریپورٹ طلب کی ہے اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا بیان غیر آئینی اور دھمکی آمیز قرار دیا ہے آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ کیسی منافقت ہے کہ عمران خان ایک طرف تو آئین کے احترام کی بات کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف وہ اس کے خلاف ورزی اور گنڈا گردی کی حوصلہ فضائی کرتے ہیں انہوں نے استفسار کیا کہ اپنے دوگلے پن سے وہ کس کو دھوکا دے رہے ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان نے قومی اسمبلی میں ایک شرب ناک کھیل کھیلا جسے پنجاب میں بھی دہرایا گیا انہوں نے کہا کہ آئین کی خلاف ورزی قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی کی گئی انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان اور ان کے پیروکار ہی تھے جن کے رویے کی وجہ سے عدالتیں آدھی رات کو کھولی گئیں وفاقی وزیر میاں جعوید لطیف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ معاشرے کے تمام طبقوں پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ قانون اور آئین کا احترام کریں تاکہ ملک کو آگے لے جایا جا سکے انہوں نے کہا کہ سابق سپیکر نے اس وقت کے وزیر آزم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کو کل ادم قرار دے کر آئین کی خلاف فرضی کی پاکستان نے افغانستان میں سلاب سے متاثر افراد کے لیے امدادی سامان کی دوسری کھیپ بھیجوا دی ہے امدادی سامان سی ون تھرٹی جہاز کے ذریعے بھیجوایا گیا امدادی سامان میں خیمیں آٹھا چاول اور چینی شامل ہے جرمن وزیر خارجان علینا بیر بوک نے پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مستحقم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور جرمنی نے گزشتہ برس اپنے سفارتی تعلقات کے قیام کی ستترویں سالگرہ منائی جرمن وزیر خارجان نے اپنے پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو زرداری کے لیے بھی نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے حکومت نے پنجاب کے گورنر عمر صرف راز چیمہ کو فوری طور پر ان کے اہدے سے ہٹا دیا ہے کیبنٹ ڈیویجن کی طرف سے جاری نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے سپیکر آئین کے آرٹیکل 104 کے تحت نئے گورنر کی تیناتی تک قائم مقام گورنر کے طور پر فرائض انجام دیں گے پنجاب کے وزیر اعلی حمزہ شہباز نے صوبے بھر میں شادی کی تقریبات میں ونڈش کے قانون پر سختی سے عمل درامت کی ہدایت کی ہے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کی سہولت کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی حمزہ شہباز نے کہا کہ وہ باقائدگی سے اس قانون پر عمل درامت کا جائزہ لیں گے اور کوئی بھی خراورزی برداشت نہیں کی جائے گی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں پیپلز ڈیموکراتک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنت پارٹی جمہور کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کوپوارہ میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیوں کا عمل آرٹیکل 370 کی منسوخی کے مترادف ہے محبوبہ مفتی نے کہا کہ حلقہ بندیوں کا عمل جمہور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے سلسلے کی ایک اور کڑی ہے جبکہ بھارتیہ جنت پارٹی نے جمہور کشمیر میں مسلمانوں کو سیاسی طور پر اکثریت سے اقلیت میں بدلنے کے لیے ایک سیاسی پلاتفارم قائم کیا ہے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیم کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ فیس بوکے لنک ریڈیو پاکستانیز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں